اسلام علیکم علیہ السلام میں خوش آمدید آج ہم بنانے جا رہے ہیں سپیشل قسم کے جٹ پٹ سے نگٹس یہ رمضان سنیکس میں آپ کے لئے بہت زیادہ جٹ پٹ ہونے والا ہے اس میں میں نے یہ وائٹ برد لیا ہے اس کے دیکھ رہے ہیں بلکل وائٹ ہے اس کے میں نے براون سکپ کر دیا تھا اب جو براون میرے پاس رہ گئیں اسے بھی ویسٹ نہیں کرنا اب الیدہ سے ان کو بھی کرمز بنا لینے ہیں اس کے وائٹ پٹ کے الیدہ بنایا ہے اور یہ براون کے الیدہ بنا لیا ہے میں دونوں آ چکے ہیں صحیح ہے یہ میں نے دونوں کیوں بنایا ہے میں آپ کو بتاؤں گی ویڈیو کے انڈ پہ ٹھیک ہے تو یہ جناب بونلس چکن ہے میرے پاس ہاف کجی کے راؤنڈ ہوگا اور یہ میں چوپر میں اسے ایڈ کر رہی ہوں بون نہیں ہونا چاہیے اس میں صحیح ہے اور یہ میں نے پانچ چھے ہری میٹس لیے ہیں اور اس کے بعد اس میں جائے گا سویا سوس اس میں آپ نے ٹو ٹی سپون سویا سوس کے ایڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے اور یہ سالٹ ایڈ ٹو ٹیسٹ ہے بہت ہی جٹ پٹ سے یہ نگٹس ریڈی ہوئیں گے یہ بالکل بھی ٹائم نہیں لگے گا اور یہ بلیک پیپر ہے یہ بھی ایڈ ٹو ٹیسٹ ہے اور یہ میں نے ایک بار چوب کر لیا ہے تھوڑا سا اور پھر اس کے اندر ایڈ ہوگا اب جو وائٹ والے بریڈ کرمز تھے وہ ہم اس میں ایڈ کر لیں گے یہ بلکل پیور وائٹ جو میں نے سپریٹ کیے تھے وہ والے ہیں براؤن والے آپ نے اس ٹائم میں ایڈ نہیں کرنے ایسے تو اب اس کو میں نے چوب کر لیا ہے چوب ہونے کی نشانی آئے گی کہ یہ بول سا بننا شروع ہو جائے گا چوپر کے اندر ہی نا تو یہ اس کی کچھ یہ کنڈیشن آئے گی اچھا اب آپ نے کوئی بھی سرفیس کلین کر لیا نہیں اچھے سے میں یہاں کٹنگ بورڈ لے رہی ہوں اب اسے میں کر رہی ہوں گریس اچھے سے آئلنگ کر لیں اس کی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس کو جو ہم نے بنایا ہے چکن کا وہ آپ نے اسے سپریڈ آؤٹ کرنا ہے ایونلی سپریڈ کرنا ہے نہ تو زیادہ موٹا ہے گا اور نہ ہی پتلا ٹھیک ہے اور اس کے ایجز کو بلکل کلین کر لیں گے نیٹن کلین ہو جائیں گے تو بہت اچھے سے کٹنگ ہوئے گی یہ بہت جٹ پر سے سنیکس ہیں نگٹس کہہ لیں اب اتنی جلدی سے آپ انہیں ریڈی کر سکتے ہیں اور آپ انہیں بنا کے یہ دیکھیں آپ نے اس طرح نائف سے کٹس لگانے ہیں اس کے اندر ٹھیک ہے کوئی شیپ اپ دینے کی ضرور نہیں وہ نگٹس کی جو ہوتی ہے اس میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے تو یہ دیکھیں بس آپ نے سپریڈ ڈپٹ کیا اور یہ دیکھیں نائف سے اس کے سکوئر میں پیسز آپ نے کٹ کر لینا ہے دیکھیں کتنا ایزی ہے ذرا بھی ٹائم کنزیومنگ نہیں ہے تو یہ آپ نے کر لیا تو لیں جی یہ ڈن ہے اور آرام سے اٹھا لیں دیکھیں یہ دیکھیں اب میں آپ کو یہ چیک کروا دیتی ہوں نائف کی مدد سے میں نے اٹھایا ہے یہ اتنا ہے اچھا خاصا ہے نہ تو یہ زیادہ موٹا ہے نہ پتل ہے تو یہ میں نے ساڑھے اسی طرح اس کی کٹنگ کر لی ہے تو یہ جناب دن ہے اب نیکسٹ ہمارا جو پروسس ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کرتی ہوں یہ دیکھیں یہ اس کی فائنل لک ہے اور یہ آپ نے 2 ایگز لینے ہیں یا جتنے آپ کے یہ سنیکس ہیں اتنی قانٹیٹی لے لیں اس کے بعد یہ ایگز کو آپ نے اچھا سے بیٹ کر لینا ہے اچھا تو یہ میں اس کو بیٹ کر لیا ہے اب جو ہم نے براؤن سٹارٹنگ میں براؤن کرمز کیے تھے اس کے بریڈ کے ایجز کے دیکھیں وہ اس ٹائم میں ہمارے یوز ہوئیں گے تو یہ اب ایگ بھی ریڈی ہے ہمارے سنیکس بھی ریڈی ہیں اور یہ دیکھیں اب ون بائی ون آپ نے اس کو ایگی میں ڈپ کر لینا ہے کوشش کیجئے گا کہ آپ کا ہاتھ ایک والا نہ ہو کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں لیکن اس سے ہاتھ بھی گیلے ہو جاتے ہیں سمیلی سمیلی سے اور ساتھ میں سارے کرمز خراب ہو جاتے ہیں پھر تو ہاتھ ڈرائے رہیں گے تو آپ کی کرمز کی بھی کافی بچت ہوئے گی تو اس طرح ایگ میں سے ڈپ کر کے آپ نے کرمز میں رکھ دینا ہے اور یہ جناب یہ بالکل ریڈی ہے چیک ہے یہ اچھا سے اس کی کوٹنگ ہو چکی ہے پہلے ایگ میں دن کرمز اور ایٹس ڈن ٹھیک ہے یہ سارے میں ایسے ہی کر لوں گی اور یہ دیکھیں جی یہ ڈن ہے ماشاءاللہ سب ریڈی ہو چکا ہے ان کی کوٹنگ ہو چکی ہے دیکھیں اور کتنے جھٹ پٹ سے ہیں ٹھیک ہے اب آپ انہیں فریز کر سکتے ہیں آپ کہیں بھی رکھ سکتے ہیں اور جب بھی آپ نے اسے فرائے کرنا ہو آپ اسے نکال لیں اور یہ بالکل نہیں ٹوٹیں گے بہت ایزی رہے گا آپ کے لیے اچھا اس کے بعد جب میں اسے بنا لوں گی نا تو یہ فریزر میں جائیں گے ایسے نہیں ابھی تو میں نے یہ فریش بنا لی ہے نا تو جب یہ فریز ہو جائیں گے سب تو یہ زیپ لوگ بیگز جو کہ میرے پاس اینی ٹائم ہوتے ہیں گھر میں تو آپ نے ان میں ڈال کے رکھ لینے ہیں اچھا جی اب آگیا جی فرائنگ کا ٹائم یہ افتاری کا ٹائم تھا تو میں نے کہا جلیں فرائے کر کے بھی آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ جناب انہیں جلدی سے اتنے مزے کے بنے تھے نا بہت ہی ٹیسلر سموسا کیا اور ٹکی کیا سب کو بیچے چھوڑ رہے تھے لازمی ٹرائے کیجئے گا بہت ہی مزے کے بنے تھے ماشاءاللہ تو آپ بھی اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا دیکھیں یہ گولڈن براؤن ہو چکے ہیں آپ نے انہیں ڈیپ فرائے کرنا ہے تو بہت ہی مزے کے ہوئیں گے لیں جناب ہمارے بلکل سنیکس کہہ لیں رمضان سنیکس اور یا نگٹس بلکل ریڈی ہیں اتنے کرسپی اور ٹیسٹی بنے تھے کہ کیا ہی بات ہے ٹھیک ہے آپ نے اسے گرین چلی کے ساتھ سرب کرنا ہے اور اس ریسپی کو لازمی ٹرائے کیجئے گا اور اپنے فرنس کے ساتھ شیئر کیجئے گا بہت ہی جڈپٹ سی ریسپی ہے میں یہاں آپ کو ٹیسٹ کر کے بھی بتا دیتی ہوں آزان ہو چکی تھی تو میں نے کہا چلی اسی سے ہی روزہ کھول لیتے ہیں بہت ہی مزے کے بنے ہیں لازمی ٹرائے کیجئے گا